بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پائک میٹ پی کے ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ایزی گو سمپل سی چیز ہے ایسا کوئی عجیب کام ہو چکا ہے یہ مطلب ان کال فور نہیں تھا آلریڈی ریٹن آن دا وال والی بات تھی کہ یہ کافی عرصے سے پیچگوئی کی جاری تھی کہ پیٹرول کے زخائر ختم ہو رہے ہیں جنگیں ہوں گی فلانڈ امکان سارا کچھ اس کے لیے ہی تو اب جیسا کہ میں کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ کو آلریڈی کے دوہزار تئیس سے پوری دنیا میں کمبسن انجن بننا بند ہو چکے ہیں پاکستان کو چھوڑ کے پاکستان میں سے بنتا کونسا وہ بھی ضرور بتائیے گا مجھے نہیں لگتا کوئی پاکستان کے اندر بنتا ہو باہر سے آکے جوڑے جاتے ہیں باہرحال تو اب الیکٹر کا زمانہ ہے ٹھیک ہے ابھی آپ گاڑیاں بھی دیکھتے جائیں گے آشتہ آشتہ مٹ رینج گاڑیاں بھی آنے شروع ہو جائیں گی پاکستان کے اندر دوہزار پچیس تک تو ابھی چونکہ دوہزار تیس چل رہا ہے تو موٹر سائیکلز کا ایک کیونکہ ایک کامن آدمی ابھی بھی میں کسی کام سے گیا تھا تو بائک پہ ہی گیا تھا تو شہر کے اندر آپ کو جتنے بھی کام کرنے ہوتے ہیں اکیلا بندہ ہو تو کوشش کرتا ہے بائک پہ جائیں لیکن پیٹرول کی صورتحال کچھ اس قسم کی بگڑی ہے کہ اب موٹر سائیکل بھی مہنگا لگنے لگ گیا ہے کلی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا آڈی ایٹرون کا تین دس ہزار پے کا سوری خرچہ تھا پورے مہینے کا ٹھیک ہے یہاں آلٹو کا نا نہ کرتے ہوئے ساڑھے سات ہزار پے میں اس کی ٹینکی فول ہوتی ہے ہفتہ نہیں چلتی ٹھیک ہے تو آڈی ایٹرون دس ہزار پے مہینہ اس کا بجلی کا خرچہ تھا تو اسی طرح بائک پہ آ جائیں تو بلکل ہی کام اب یہ جو بائک آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پہ یہ تیس سے چالیس روپے پر ڈے آپ چارج کریں گے اسے اور تقریباً پچاس سے ساٹھ کلومیٹر اسے چلا لیں گے اس بائک کے مطلق ضرور آپ پوری ویڈیو چیک کیجئے گا اور مجھے لگتا یہ وقت آ چکا ہے کہ اب ہم ہونڈا سی جی ون ٹو فائی یا مہا وائی بی آر اور سوزو کی جی ایس ون فیفٹی کی جان چھوڑیں اور ان موٹ سائیکلز پر ایس سون ایس پاسبل شفٹ ہو جائیں سو ابھی تو ابتدائی فیز ہے تو سکوٹیز کی شیپ میں ہی آ رہے ہیں آستہ آستہ ریگولر شیپ میں بھی انشاءاللہ آنے شرگ ہو جائیں گے تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانے پر اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے بائک میٹ پی کے کو سبسکرائب نہیں کیا راول پینڈی کا جو افیشل یوٹیوب چینل لنک ہے اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہوگا ڈیفینیٹلی فالرن سبسکرائب تو ڈیم ایس ویل تو چلیے جی بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اس بائک کے مطالق پرائیس کیا ہے رینج کیا ہے کتنی بیٹریز لگی ہیں اور سپیسیفیکیشن اسلام علیکم ویورس میں ہوں میں فیسل مغل فرم نیو پارک ٹیٹنگ کمپنی اور آج آج رہا ہے زبادہس ریو کے ساتھ جیسا کہ آپ کو بھی ریسنٹی اناؤسمنٹ کی تھی جس میں ہم نے آپ کو جو ہے ایوی بائک سے حوالے سپتہت ہمارے پاس جو ہے نیک انسائمت آ چکی ہے اور ڈیزائر میں ایوی سیریز ہے جو اس کے اندر ہمارے پاس سکوٹیز کا اندر کافی زیادہ اسائٹنگ قسم کے موڈل سائے ہیں سب سے پہلے سٹارٹ کرنے تھے اس کی فرنٹ لک سے بہت ہی زبادہس یہ موڈل ہے ڈیزائر ایزی کے نام سے یہ موڈل نیم ہے اس کا اور اس کے جو فرنٹ لائٹ ہے کافی زبادہس لائٹس ہیں اور اس کی لائٹس کی جو تھروہ ہے وہ بھی کافی اچھی ہے روڈ کے اوپر کافی اچھی لائٹ کی ویزیبلٹی آپ کو ملتی ہے اور اس کے بعد جو بات کریں اس کے ٹائرز کی تو فرنٹ اینڈ بیک جو ہے اس کے اندر ٹائرز ہے 310 کے ٹیپلے سٹائر لگے ہوئے اور بہت ہی زبادہس نیو سٹائلش قسم کے الائرنس ہیں بریکنگ کی بات کریں تو سمارڈلز کے اندر فرنٹ کے اوپر بھی ڈیسپ بریک کی اپشن موجود ہے سنگل ڈسک ہے ایویز سنگل پسٹن کیلیبر اور ریئر کے اوپر بھی ہمیں سنگل ڈسک دی گئی ہے سنگل پسٹن کیلیبر دونوں ڈسک بریک ہیں یہ سکوٹر جو ہے بہت ہی لیٹس ایڈوانس قسم کا بنا ہوا ہے اور یہاں پہ جو آپ جائے سکتے ہیں اس کی جو بریکنگ ہے دونوں جیسے ڈسک بریک ہے تو یہاں پہ اس کا جو ڈسک آئل ریزر وائر ہے کریسٹل میں بنا ہوا ہے جس کے اندر آپ کو ایک اچھا لیول سامنے نظر آجاتا ہے کلیر اس کو لو لیول پہ نہیں ہونا چاہیے دونوں سیڈ کی جو بریکنگ ہے اور ڈسک آئیڈرولک ڈسک پروائیڈ کی گئی ہیں ابھی بڑھتے ہیں اس کے رائٹ سائز سمبلی کی جانے تو یہاں پہ سب سے اوپر جو ٹاپ ہے ہمیں سپیڈ موڈ دیے گئے ہیں اس کے 3 2 1 3 سپیڈ موڈ ہے جو کہ آپ کو سکرین کو اوپر نظر بھی آئیں گے ابھی جو سب سے پہلا ف 45-36 جاتی ہے فرسٹ کے اوپر اور اس کے بعد جب آپ سیکنڈ اس کا کرتے ہیں تو اس کا سیکنڈ موڈ تھوڑا سے ایڈوانس ہے اور اس کی جو سپیڈ ہے میکسیموم تقریباً 50 تک جاتی ہے اور سب سے جو اس میں فاسٹس موڈ ہے سپورٹس موڈ ہے وہ نمبر 3 کے اوپر ہے اور نمبر 3 کے اوپر اس کی جو سپیڈ ہے وہ تقریباً آپ کی سکسی تک میکسیموم سکسی سکسی فائب تک جاتی ہے باقی انشاءاللہ جلدی اس کا جو ہے ہم سپیڈ ٹیس کے والے سے لے کے آئیں گے اور اس کی ویڈیوز کے والے سے کمپلیٹ جو رینج ہے اس کا بھی کمپیریزن ریویو بھی انشاءاللہ ضرور کریں گے نیچے جو ہمیں لائٹ آن آف کی اپشن مل جاتی ہے اور سب سے لاز میں جو ہمیں اس کا جو بٹن یہاں پہ پریس کیے کہ اس میں جو اسی میں ویرینٹ آتا ہے انجن والا اس کے اندر جہاں پہ رائٹ سیڈ پہ آپ کو سب سٹارٹ کی اپشن ملتی ہے تو یہاں پہ جو ہے جیسا کہ یہ لیکٹرک ہے تو اس کی جو بٹھیں گریپ کی جانب تو یہاں پہ سب سے ٹاپ پہ لائٹ ہائی لو کی بٹن ہے نیچے انڈیگیٹرز کی انڈیگیٹرز بہت ہی بہت ہی زبادہ سیڈ کے سٹیلیش کسیم کے انڈیگیٹرز کے اپر لگے ہوئے ہیں اور سب سے لاز میں ہمیں آرن کی اپشن مل جاتی ہے سب سے جو انٹرسٹنگ اور میزنگ مجھے اس میں لگتا ہے اس موڈل کے اندر جو میٹر ہے بہت ہی زبادہ سٹیلیش کسیم کا سیم لائک موائل کی طرح اس کا میٹر ہے جس کے اندر آپ کو فل ڈیجیٹل ڈیسپلی مل جاتا ہے جیسے آپ اگنیشن آن کریں گے اس کا پارکنگ موڈ آن ہوتا ہے پارکنگ موڈ میں آپ جیسے بھی اگر ان کیس آپ کی سائٹ سینڈ پر کھڑی ہوئی ہے تو کوئی بچہ اس کا ایکسلیٹر دے گا یہ ڈرائیو نہیں ہوگی اس کے لئے آپ کو یہ ہے کہ اس کی جو بریک ہے دونوں میں سینسر مجود ہے جیسے آپ بریک پریس کریں گے تو یہاں پہ ریڈی موڈ آ جائے گا یہی والا آپشن جو ہے ہونڈا کی جو آپ نے شاید ویڈیوز دیکھی اس کے اندر بھی جو میٹر اس کے اندر بھی یہ آپشن مجود ہے تو یہ بھی جو ہے کافی زبردست قسم کے سینڈر پر بنی ہوئی ہے تو اس میں پارکنگ سینسر ہے دونوں بریک پر جیسے آپ اٹائیں گے تو یہاں پہ ریڈی لکھائے گا اس کے بعد اس کو ڈرائیو موڈ میں چلا سکتے ہیں یہاں پہ نیچے جو ہے آپ کو میلیج بغیرہ کی آپشن مل جاتی ہے اور یہاں پہ آپ کو بیٹری بارٹس ملتی ہیں اور یہ ون چارج کے اوپر آپ کو تقریباً 50 to 60 کلومیٹر ایفریج دیتی ہے اور اس کے اندر جو بیٹری ہے ایمپورٹی ڈرائیو بیٹری ہے جو کہ 60 وارٹ کی بیٹریز پروائید کی گئی ہیں اور پانچ بیٹری سیریز اس کے اندر لگی ہوئی ہے نیچے بوکس کے اندر اور کافی اچھی زبردست مینٹینس فری بیٹریز کے اندر لگائی گئی ہے اس کے بعد جو اس کا کنٹرولر ہے اگنیشن کا اسی کے اندر آپ کو جو ہے اس کی لوگ کی اپشن بھی مجود ہے اس کے اندر لگ project ایک مجود ہے اس کو چاہدے لگر ایک حقائی رگھر ایک الل دوری ہے سیریز کے ساتھ جو اس کیسا ہے جو اس کیسٹی کری کے ساتھ جو ہی بیٹی سسم ہے اس اس نے آپ اس کو انلوک کر سکتے ہیں لاصب номر مدد سے بھی کر سکتے ہیں 있어서 یہ کر سکتے ہیں اسی بھی جاتے ہیں اور اسی بھی بگو سیدے آپ اس کو کلے سنا Tribe کیا تو اسمید سرگ lung Belarus لگن ہے بیٹری اس کو آپ کو بھی کر سکتے ہیں اور درائیو بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد کافی زبدسکی ق chopد منگ سٹورج ہی جائیں لگیز رکھنا چاہیں ہیلومنٹ بھی بڑے خاص چ Philadelphia اس کے خاصی size تجرب بائے شیر撕 اگر آپ گھر کے اندر لائٹس موجود ہوتی ہے جیسے آپ فل کریں گے تو اس کی چارجنگ لائٹ گرین ہو جائے گی اس کا فین آٹو اوف ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے سیٹ کے نیچے اس کا مین کنٹرولر بریکر بھی موجود ہے جس کی مطلب سے آپ اس کو بیٹری کو ڈسکنیکٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ گھر کے اندر سیف کری ہے تو اس کو آپ اوف کر دیں تاکہ کوئی بھی بندہ اس کو اس کا سوچ غیرہ کو نہ چھیڑے اور اس کی جو بیٹری کنزمشن ہے وہ سیف رہے اس کے بعد جو پلین اس کی جو رائیڈرز کی سیٹ ہے وہ بھی بہت اچھی کمفرٹیبل بنائی گیا ہے ایزلی بندہ اس کے اوپر دو بیٹس اکتے ہیں لیکن جو پلین رائیڈرز کے لیے بہت اچھی کمفرٹ دی گئے بیک ریسٹ یہاں پہ پروائیڈ کیا گیا ہے اور جو اس کی گریب ریل ہے ہینڈل بار پہ پیچھے پلین رائیڈرز کے لیے کافی اچھی ہے سینسی مٹریرل میں پروائیڈ کی گئی ہے اس کے جو لائٹس ہیں وہ بہت ہی امیزنگ قسم کی بنائی گئی ہیں فرینٹس کی بھی اور ریئر کی ریئر کے اوپر ہمیں لاوہ سٹیل بریک لیمپ اوپر مجود ہے جیسے آپ بریک پیس کرتے ہیں تو نیچے لیڈیز گلو کرتے ہوئی نظر آتی ہیں اس کے ساتھ ہی نیچے جو ٹرن سگنلز ہیں وہ بھی ایک وائیڈ قسم کے ہیں جیسے کارز کے اندر آتا ہے اس کی ٹیپ کی اس کے اندر ڈیزائن کیے گئے ہیں ابھی بڑھتے ہیں اس کی موٹر کی جانب تو ون تاؤزن وارٹ کی اس کی موٹر ہے اور کافی پاور فول ہے جیسا کو میں نے بتایا اس کی ٹاپ سپیڈ تقریباً سکسٹی ٹو سکسٹی فائیب تک جاتی ہے اور دو بندے بھی بیٹھے ہیں اس کے اوپر تو ایزی لی یہ لوڈ برداشت کر سکتی ہے اس کی جو بات کریں گراؤنڈ کلیرنس کی تو کافی اچھی گراؤنڈ کلیرنس ہے نارمل جتنے بھی پاکستان کے جو سپیڈ بیکرز بنائیں گے اس کے اوپر ایزی لی گزر سکتی ہے اس کی گراؤنڈ کلیرنس کافی اچھی ڈیزائن کیے گی ہے جتنی بھی مین ڈیٹیل سپیکس سے آپ سے ڈسکس کی ہے ان کیس اگر آپ کوئی چیز سمجھ جائی ہے کوئی چیز مسنگ رہا گی اس والے سے آپ ہمارے کسی بھی ڈی اے گے نمبر پر کنٹیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ راولپینڈی اسلام بھار سراؤنڈنگ سے تو ہمارا اوٹلیٹ نیو پارک ٹیڈنگ کمپنی مین مہری روڈ بارسکان سٹاپ پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور ایک اناسمنٹ ہم نے بھی جی کی تھی گیو وے کے والے سے اس والے سے لوگ پوچھتے ہیں تو اس کی ویڈیو ہم لگا چکے ہیں اپنے چینلز کے اوپر اس کا جو ہے پروسیجر فولو کر سکتے ہیں یہاں آپ کو اوپر لنک بھی شو جائے گا ڈسکرپشن میں بھی لنک انشاءاللہ موجود ہوگا آپ اس ویڈیو کو فولو کرتے ہوئے آپ بھی جو ہے جو ہے لیکٹر سکوٹی ون کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ لیں اس کے اندر کمپنیٹ پروسیجر بتایا گیا ہے اور آپ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر کے آپ بھی لکی وینر ہو سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اس کے اندر آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں 50 کے سبسکرائبر پر انشاءاللہ تعلام دینے چاہ رہے ہیں لیکٹر سکوٹی ابھی مارے لحمدلہ 41 کے سبسکرائبر ہو چکے ہیں تو جلدی سے آپ لوگ جو نئے دیکھنے والے ہیں جلدی سے سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ بھی کچھ نصیب ہو سکتے ہیں لیکٹر سکوٹی کے تو یہ والے جو موڈل موجود ہے اس کی جو رائٹ ٹاؤ پرائس ہے 285 ہے دو لاک پچاسیزار روپے ہے اور اس کے ساتھ زبزہ فرموشن نیو پارک ٹیڈنگ کی جانے سے ہمیشہ سے ہوتی ہے اس کے ساتھ جیسے آپ سکوٹی بائی کریں تو اس کے ساتھ زبزہ صافے سیلمٹ ایزا کمپلیمنٹی گفت حاصل کر سکتے ہیں تو یہ آپ کوفر ضرورہ بھیل کیجئے گا اور یہ ہماری جو آفرز ہے ویلیڈ ایل تھرٹیس مارچ تک تیس مارچ تک تو لیمیٹی ٹائم آفرز ہوتی ہیں تو اس کو آفر کو ضرورہ بھیل کیجئے گا thank you so very much for watching this video guys امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی electric 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 یہی سارا کو چل رہا ہے آج کل go for it اللہ حافظ السلام علیکم آپ کو پسند آئی ہوگی